سٹیج پر علماء کرام کی توہین کس طرح کی جاتی ہے؟ میں ایک فرقے کی بات نہیں کرتا ہر فرقے کو اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے جب ہماری محفل ہو رہی ہوتی ہے جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے تو ہر عالم دین کا ایک اپنا مقام ہے اور اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اس کی گفتگو کو پوری توجہ کے ساتھ سننا ہم سب کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ وہ ٹائم نکال کر آیا ہے قربانی دے کر آیا ہے اور دین کی خاطر آیا ہے تو ہمارا مہمان من کر آیا ہے تو اس کی بات کو سننا یہی اس محفل کا اور مجلس کا اور اس جلسے اور کانفرنس کا حق ہے کہ وہاں سے ہم علماء کے بیانات کو اچھی طرح سن کر کچھ ایمان کی باتیں لے کر جائیں تاکہ جا کر ہم دوسروں کو بتا سکیں کہ آج ہم نے یہ سنا ہے اور یہ ہمارے اندر غلطیاں تھی ہم نے ان کی درستگی کی ہے تو میں جس بات کی ذریعہ توجہ کروانا چاہتا ہوں انتظامیہ کی اور جلسے کی جو خاص انتظامیہ ہوتی ہے جو دوران جلسہ یا دوران محفل اس کے اپنا سیکورٹی کے یا وہ لوگ جو علماء کرام کو نادخان حضرات کو سٹیج پر لا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے میری ضروری گزارش ہے کہ علماء کی اس طرح توہین نہ کریں ہوتا کیا ہے کہ ایک عالم دین تقریر کر رہا ہے اور وہ اپنے طریقے سے اور اپنے انداز سے لوگوں کو سمجھا رہا ہے یا کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف کر رہا ہے یا تاریخی واقعہ بیان کرنے کی لبکشائی کر رہا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے خطاب کے دوران ہم دوسرے عالم کو سٹیج پر آنے کی دعوت دے دیتے ہیں اور جب دوسرا عالم سٹیج پر آ رہا ہوتا ہے عین اس وقت ناروں کی گونج شروع ہو جاتی ہے سٹیج سے بھی نارے اور عوام کے مجمع سے بھی ناروں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اب یہ جو عالم دین سٹیج پر آئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیوں آئے ہیں میں انداز کی بات کر رہا ہوں اب ان کے آنے سے وہ جو عالم خطاب کر رہے تھے ان کو خطاب کرنا خطاب کرنے سے رکنا پڑتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا تو جب اس طرح دوران تقریر ہم کسی کو سٹیج پر بلاتے ہیں یہ اس عالم کی ایک طرح کی توہین ہے جو پہلے سے بیان اور خطاب کر رہا ہوتا ہے اس لیے کہ جب انسان خطاب کرتا ہے تو اس کا پورا جسم اس خطاب کی وجہ سے خطاب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جسم کی ہر چیز اس وقت حرکت کرتی ہے تو ایک دوسرے عالم کے سٹیج پر آنے سے کئی باتیں اس کے ذہن سے نکل جاتی ہیں ان کو پتا نہیں چلتا حتیٰ کہ جو واقعہ بیان کر رہا ہو اس واقعہ کا پتا نہیں چلتا کہ میں کیا بیان کر رہا تھا کیوں اس ناروں کی وجہ سے دوسرے عالم دین کے سٹیج پر آنے کی وجہ سے یہ جو ہم نے بیچ میں خلا پیدا کر دیا اس کی وجہ سے نارے لگانے شروع کر دیئے اس وجہ سے اس عالم دین جو خطاب کر رہا ہوتا ہے اس پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے تو اگر ہم اس غلطی کو درست کر لیں کہ یا تو دوسرے عالم کو جب وہ تشریف لائیں ان کو علیدہ کسی گھر میں کسی جگہ جہاں بھی انتظام کیا ہوتا ہے وہاں بٹھا دیں آپ تاکہ جو مقرر اور جو خطیب اپنی خطابت کے جوہر دکھا رہا ہے اس کا جب خطاب ختم ہوگا اس وقت اس عالم دین کو سٹیج پر بلائیں اور جتنے مرضی نعرے لگائیں آپ کوئی نہیں آپ کو روکتا برپور طریقے سے اس کا استقبال کریں تاکہ اس کو بھی پتا چلے کہ میں کسی جگہ خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں اور یا پھر اگر دوران تقریر ہی ان کو سٹیج پر بلانا ہے تو پھر خدا کے لیے نعرے مارنے سے گریز کر لے کہ عوام جہاں بیٹھی یا بیٹھی رہے سٹیج پر جو لوگ ہیں وہ جہاں بیٹھے یا بیٹھے رہے آرام سکون سے دوران خطاب اس قدر خموشی سے کہ خطاب کرنے والے کو پتا بھی نہ چلے اور دوسرا عالم دین سٹیج پر آ کر سکون سے بیٹھ جائے اس طرح تو کوئی اپنا بد مذہبی نہیں ہوتی لیکن اگر دوسرا طریقہ جو میں نے عرض کیا ہے اگر اس انداز سے آپ بلائیں گے دوران خطاب تو پھر جو خطاب کرنے والا ہے اس کی بہت بڑی بے عدبی اور اس کی جو ہے نا تہین ہو رہی ہے اور اس کا جو دوران خطاب جو چیزیں اس کو بھول جائیں گی ذہن میں نہیں آئیں گی ذہن سے نکل جائیں گی اس کا ذمہ دار کون ہے تو اس لیے ہر عالم دین کو اس کی شایان شان اس کا استقبال کریں لیکن یہ کہ دوسرے عالم کی توہین نہ کریں یہ علماء بریلوی کے سٹیج پر بھی ہوتا ہے اور دیوبند مکتبہ کے سٹیج پر بھی ہوتا ہے اور یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا میں ان آنکھوں سے یہ منظر دیکھ چکا ہوں میں چشمدید گوا ہوں اس چیز کا کہ اس طریقے سے علماء کی جو تہین ہوتی ہے اس کا پھر ازالہ نہیں ہو سکتا تو سامین چاہے کوئی خطیب تقریر کر رہا ہو یا کوئی نات خوان نات پڑھ رہا ہو دوران نات یا دوران خطاب کسی کو اگر سٹیج پر بلانا ہے تو بغیر استقبال کے بلالیں کہ آرام سے آکے وہ سٹیج پر تشریف رکھیں اگر استقبال کر کے ان کو بلانا ہے تو پھر جو نات چل رہی ہے اس کو آپ ختم ہونے کا انتظار کر لیں دو چار پانچ دس منٹ اور جو خطاب ہو رہا ہے اس کو انتظار کر لیں کہ جب خطاب ختم ہوگا پھر ان کو بلالیں تاکہ ان کا استقبال بھی ہو جائے اور جو عالم یا نات خوان پہلے سے اپنا محفل کے سامین کے ایمان کو تازہ کر رہا ہے اور سامین کے سامنے اپنے علمی جہر دکھا رہا ہے اس کی تقریر میں نات میں بھی کوئی خلل پیدا نہ ہو تو اس چیز کو ہر مقتبہ فکر کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے